بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں علماء کا ایک طبقہ جو تعداد میں بہت کم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آنکھ میں دعویٰ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور علماء کی یہ بڑی جماعت جس میں صدیوں سے لے کر فقہائی کرام سے آج تک کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ آنکھ میں ڈالنے سے آئی ڈراب ڈالنے سے دعویٰ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹیں گا البتہ جن کے نزدیک آنکھ میں دعویٰ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا اور جن کے نزدیک ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا ان دونوں کے نزدیک کان میں ڈالنے سے اور ناکھ میں ڈالنے سے دعویٰ یا تیل روزہ ٹوٹ جائے گا اچھا یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے ذریعے بدن میں اگر دعویٰ جائے پانی جائے کھانا جائے کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹیں گا یا نہیں ٹوٹیں گا وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک ہے منفض اور ایک ہے مسام مثلا کان جو ہے وہ منفض ہیں ناک جو ہے وہ منفض ہے موہ جو ہے وہ منفض ہے ان کے ذریعے اگر بدن میں کوئی چیز ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور مسام کیا ہے جیسے آپ کے بدن پر بال ہے آپ دیکھیں بال کی جڑمیں کھلکا سا چھوٹا سا کھڑا ہوتا ہے آپ جب نہاتے ہیں سوئیمنگ کرتے ہیں ایک آدھ گھنٹہ تو ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ایک آدھ گھنٹہ نہانے سے بدن میں لیٹر دیل لیٹر پانی آپ کے پہنچتا ہے آپ روزہ کی حالت میں نہ ہیے بلکل جائز ہے تو اس نہانے سے آپ کو طاقت بھی حاصل ہوتی ہے تھندک بھی پہنچتی ہے راحت بھی محسوس ہوتی ہے تو بہت سارا پانی آپ کے بدن میں گیا لیکن تمام علماء کے نزدیک اس میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس طرح بدن میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیوں وہ مسام کے ذریعے بدن میں پہنچا آپ نے سوال کیا اتفاق سے زہر کا وقت تھا زہر بعد میں نے پھر موبائل اٹھایا تو مجھے کسی نے چھوٹی سی ایک دیڑھ منٹ کے ایک کلک بھیجی جس میں دعوت اسلامی کے حاجی عبدالحبیب اکتاری صاحب وہ سوال کرنا ایک مفتی صاحب سے مدنی چینل پر وہ پوچھ رہے ہیں کہ آنکھ میں دعویٰ ڈالنے سے روزہ ٹوٹیں گا تو وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ٹوٹ جائیں گا دلیل کے طور پر انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر وہ حاجی عبدالحبی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی سرما ڈالنے سے تو بولے نہیں ٹوٹیں گا تو میری سمجھ بھی نہیں آیا کہ آپ لوگ اتنے بڑے پلیٹ فارم سے لاکھوں لاکھ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں تو ایسے غلط صلط مسائل کیوں بتاتے ہیں چلیئے آپ کے تحقیق میں روزہ ٹوٹتا ہے تو آپ علماء کی دوسری رائے بھی بتائیے نا کہ علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے اور مسئلہ پورا بتائیے نا ایسے آدھا دورا مسئلہ بتائیں کہ لوگوں کو الجن میں بڑھ ڈالیے صحیح بات یہ ہے کہ آنکھ میں دعویٰ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اب اس کی کئی ساری دلیلیں ہیں آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں قدب اکر اٹھا کر دیکھیں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو کسرہ سے دلیلیں مل جائیں گے اب ایک حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر سولہ سو اٹھتر اور یہ حدیث مسند ابن ابی آلہ میں بھی ہے حدیث نمبر سنہتالیس سو بانوے یہ حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم السغیر میں بھی حدیث نمبر چار سو ایک ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے اکتا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی مبارک آنکھوں میں سرما استعمال فرمایا ہے اب ان مفتی صاحب سے پوچھئے کہ جب آنکھ میں سرما لگایا جاتا تو بہت مرتبہ آپ سرما لگانے کے بعد تھوکیے آپ کے تھوک میں سرمے کا اثر محسوس ہوں گا تو وہ حلق کے ذریعے ہی پہنچا نا تو اس سے تو روزہ نہیں چوٹا تو پھر آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ کیسے ٹوٹ گیا اب یہی حدیثیں اور ایک حدیثیں پاک ہیں جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترمیدی شریف کی حدیث نمبر سات سو چھبیس ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آنکھ میں سرمہ لگا سکتا ہوں تو حضور پاک علیہ وسلم جبکہ میں روزے میں ہوتا ہوں اس نے کہا جب میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں تم روزے کی حالت میں سرمہ استعمال کر سکتے ہو جب روزے کی حالت میں سرمہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو آنکھ میں دعویٰ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹیں گا اب اس سلسلے میں آپ فقیقی کتابیں پڑھ لیں ہدایہ ہے اور بہت ساری ہے مشہور کتاب فتاوہ ہندیہ جس کا نام فتاوہ عالمگیری ہے اس میں اس سلسلے میں بیان کیا گیا وَمَا يَدْخُلُ مِمْ مَسَامِلْ بَدْنِ مِنَ الدُّهْنِ لَا يُفْتِر کہ جو چیز بدن میں مسام کے ذریعے یا موہ میں بدن میں یا موہ میں مسام کے ذریعے جائے وہ روزہ کو نہیں توڑتی ہے پھر آگے انہوں نے مثال دی آگے بیان کیا وَمَنْ اِغْتَسَلَا فِي مَا اِنْ وَجَدَ بَرْدَهُ فِي بَاطِنِهِ لَا يُفْتِر اس کو یوں سمجھو کہ جب آپ نہاتے ہیں تو نہانے سے بدن کے مسام کے ذریعے آپ کے بدن میں پانی پہنچتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا تو جب اس سے نہیں ٹوٹتا تو یہ بیان کرتے ہیں اسی طرح مسام کے ذریعے دہن میں یعنی موہ میں یا بدن میں کوئی چیز جائے تو روزہ نہیں ٹوٹیں گا اسی طرح انڈیکشن لگوانے سے گلوکوز چڑھوانے سے خواہ وہ نس میں چڑے یا گوشٹ میں چڑے روزہ نہیں ٹوٹیں گا بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ اکثر والا ماں کی راہ یعنی بہت بڑی جماعت کی راہ گنتی کے چند ہوں گے چند شاید ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکے جن کے نزدیک آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کا اتباہ کرنے کی اور صلح صالحین کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے خدا ہاتھ